حضرت عمر کے دور میں ججوں کے کیا ویلیوز تھی حضرت علی ریزر کے ججز کی کیا ویلیوز تھی کہ ایک اس طرف اور دوسری طرف یہ کہ آپ جو ہے کہ سارے سارے ججوں کو ہی یک جمبشے قلب سب کو اندر کر دیتے ہیں ایسا بھی نہیں ہوتا بھی ایکٹ آفیس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی قوموں کے فیصلے کر دیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو سلنڈر کر کے یہ حملوں کی اجازت دے دیں یہ بھی ہوتا کہ لیکن سارے جی دیکھیں یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک سٹنگ پرائم مرسٹر جو کہ الیکٹیڈو بھی تو تھرڈ میجارٹی اس کو نہیں آپ لے کے آتے پھر ایکٹ آف یہ کون سا ایکٹ ہے یہ تو پھر اس کے حال سے تو نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ پہلے وہ ایکٹ کے لیے سب سے پہلے ان کو میں کہتا ہوں فوراں نہ گیا لیکن ان کی گریٹنس دیکھیں کیونے نے کہا جی میں اس کو اپنا ذاتی مسئلہ نہیں بنانا چاہتا پھر تو ایکٹ کے حساب سے تو وہ بھی بات بن دی ہے کیونے جی اس میں تو پھر یہ ہے بھئی یہ ایکٹ آف سٹیٹ اس نوٹ آف ان سے بجے سے بات یہ ہے بات یہ ہے بارہ 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 اکتوبر اس لیے بناتے ہیں کہ ایک پندورا باکس کھل جاتا ہے اسی ایک لینا لائن ڈراؤ کی ہے جو کہ لائن بن ہی نہیں بڑی کوشش کی کہ لائن ڈراؤ کی جاتا ہے کہ تین نومبر اور ہے بارہ اکتوبر اور ہے ہم نے کہا کہ بھئی دیکھو آرٹیکل ڈو سیونٹی ڈبل اے پڑھو جس میں کہ جو بارہ اکتوبر کو دو چیزوں نے کور دیا ہو تھا ایک زفرلی شاہ کیس نے جس نے اس کو دے دی لیجٹمیسی دوسرا جو دیا کیا ہوا تھا سیونٹین ایمینمنٹ نے جس نے اس کو انڈیمنی فائی کر دیا لیکن ایٹین ایمینمنٹ نے دونوں کو ڈراؤ کر لی اب یہ دونوں چھتریاں ختم ہو گئی ہیں اب وہ ججز جنہوں نے قسم اٹھائی پی سیو کا تحت جس میں چوہزی افتخار کا بھی نام نامی آتا ہے یہ سارے آرٹیکل سکس ٹو سکس ٹو نہیں پڑتا سکس ٹو میں لکھا ہوا تیم اس میں میجک آورڈ رہے ہیں اور یہ اسی طرح ہی گناہگار ہیں جتنا کہ پرنسپل اکیوز رہا ہے تو یہ تو سارے پرنسپل اکیوز کے ذاتے دیگر کیوز بھی جو ہیں وہاں ہیں یہ سارے میمبر پارلیمنٹ جنہوں نے سیونٹین ریمنمنٹ پاس کی وہ جنرل جنہوں نے اس کا ساتھ دیا وہ سینئو بیروکریٹس وہ ججز جنہوں نے کہ پی سیو کا تحت یہ سارا پندورہ باکس کھلتا ہے میں بریک لے رہاں پھر آتا ہوں آپ کے پاس ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک ناظرین گفتوگا سے اس طرح آگے بڑھاتے ہیں بات کرتے ہیں کہ آرٹیکل سکس کس طرح ایمپلیمنٹ ہوگا اور آرٹیکل سکس کے ساتھ اس کا ٹو پارٹ جو آرٹیکل سکس ٹو یہ بھی امپوز ہوگا پھر یہ بھی لگے گا بہت سارے لوگ اس میں آئیں گے یہ تو ایک کیس کی بات کر رہے تھے جنرل پرویز مشرف کے خلاف جو ہیں وہ تو چھے کیس جن رہے ہیں اور کیا صورتحال بنے گی اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہتا ہے کہ ہم بات کریں گے توکی صادق پہ ان کے خلاف جو الزمات ہیں تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں اس وقت احمد رضا قصوری صاحب اور ڈاکٹر جمال ناصر جی قصوری صاحب تو آرٹیکل سکس ٹو بھی ہوگا جی سکس ٹو پورا پورا آرٹیکل پڑھ رہا ہے اور یہاں رہا ہے کہ سکس ون پڑھ رہا ہے اور جنرل مشرف اپنا سکس ون میں آرہے ہیں اس کے ساتھ جو ساتھ جو تین لفظ آئین نے اسمال کی ہیں جو معامل کرنے والے ہیں جو مددگار ہیں یہ سارے کابو آئیں گے یہ تو پڑھ پڑھ را پڑھ پڑھ را پڑھ پڑھ جا گا یہ تو غلی دس سال مقدمی نہیں ختم ہونے دس سال مقدمی ختم نہیں ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ جو معاملت کرے گا جو مددگار کرے گا جو ان کے ساتھ شریک ہوگا ان کے اخلاف بجلوں تو ہزاروں کی تعداد میں آجائیں ابھی لارل مسجد کی بھی آپ کو مثال اپنے مسال دی لیکن اس میں بھی بہت سارے لوگ تھے جیسے انہوں نے بتایا کہ بھئی اسنسلی کے سپیکشن ہے پورا آپریشن تھا ڈی جی آئی ایس آئی ہے اس کس کو لائیں گے آپ کور کمانڈر ٹین کور ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کہیں نہ کہیں سے سلسلہ شروع کرنا پڑے گا مرنہ تو ہم پینسٹھ چیسٹھوہ سال ہمارے ملک کا چل رہا ہے ایک کام ہوتا ہے ایون ایسا بھی ہوگا کہ جس شخص نے اس ملک کے دو حصے کرائے ہم نے اس کے دور میں بھی اس کو گارڈ آف آنر دے کے گھر بیج دیا اب ہمارا ٹائم آ رہا ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں سے چیزیں شروع کر دی ہیں اور چیزیں ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتی ہیں اگر یہ اوپر سے ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تو مجھے پوری امید ہے کہ معاملات مختلف کیونکہ ہمیشہ ہوتا یہ رہا ہے کہ جب بھی انصاف مثال کے ہوتا ہے ہمیشہ آپ نیچے سے کرتے تھے اس دفعہ پہلی باری ہوا ہے کہ یہ اکاؤنٹی بلیٹی پہلی باری پاکستان کی تاریخ ہوئی جہاں تک یہ سوال کہتے ہیں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جب جنرل مشرف آئے کیونکہ میں ایک ایک ایکس آرمی چیف رہا ہوں اور یہ ہوں اور کوئی ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان میں تصور نہیں کر سکتا کہ کسی ایکس آرمی کے بندے کو ہارٹ ڈالا جا سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس دفعہ جنرل کیانی نے بھی بڑی ڈیموکریٹک اس کا ثبوت دیا ہے جس طرح انہوں نے الیکشن کروائے یعنی کہ اتنی زیادہ دہشت گردی تھی آپ دیکھیں کہ الیکشن کے آخری دنوں میں کہ یوں لگتا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے لیکن جس طرح ہماری آرمی نے اس دفعہ سپورٹ کیا خاص طور میں جنرل کیانی کے کریڈٹ کو ڈالنا چاہتا ہوں آپ کو اس بات میں کہ وہ اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اب جو ہماری فوج ہے اور ہمارے ادارے ہیں وہ ملک کی بہتری کی طرف سوچے ہیں یہی وجہ ہے کہ ورنہ اتنا بڑا ایکشن نہیں ہو سکتا تھا کہ جب تک سارے آپس میں جو اس میں فریق جس امداروں اور ملک کے خلاف کام کرتے ادارے ملک کے خلاف ہاں اگر جیسے ایک سٹنگ پرائم منسٹر ہوتا ہے اور اگر اس کو اتار دیا جائے تو دیفینیٹلی یہ ادارے غلط کام کرتے ہیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیں جیسا بھی ہے دیکھو اس وقت ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں کٹ کرلوں اگر آپ کی بات کو تھوڑا سا ایڈ کر لیں لیکن اس وقت یہ ہوتا ہے کہ سیاستان ملٹری ریکٹریز کو خود ہی کال کرتے تھے باہر ہاں باہر دیکھنے میں آیا لیکن آپ دیکھیں پچھلے پانچ سال میں کیا ہوا پاکستان کی تاریخ میں پہلی باری ہوا کہ بلکل تبدیلی یہ آئی کہ جب درداری کے خلاف تحریک چلانے کی کوشش کی گئی اور بڑی باری بوٹی ویٹ کیا گیا پاکستان مسلم لیگ کو اور میاں صاحب کو اور دوسری پارٹی کو تو اس وقت میاں صاحب نے ایک اسٹینڈ لیا حالانکہ بہت اچھے انہیں موقع بھی ملیں انہیں آفرز بھی دی گئیں کہ آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کو ان معاملات میں ہیلپ کر کے اس کو فارق کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا نہیں انہوں نے پچھلی تاریخ کو ختم کیا کہ ہوتا یہ تھا جب ایک حکومت آتی تھی تو دوسرے جو اپوزیشن کے سیاستدان سے وہ اسٹیبلشمنٹ سے مل کے کوشش کرتے تھے کہ اس حکومت کو گیا لیں لیکن اس میں انہیں فرینڈلی اپوزیشن کا تانہ بھی ملتا رہا میاں صاحب کو پانچ سال آپ دیکھیں فرینڈلی اپوزیشن کا تانہ بھی ملتا رہا انہوں نے سب چیزیں برداشت کرتے رہے بعض اوقات ملک کے اوپر ایسے وقت بھی آئے کہ ضرورت تھی لیکن انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو چلنا چاہیے آج یہ جمہوریت کی بہرال خوبصورتی ہے کہ جمہوریت آنے کے بعد آپ کے یہ توقیر صادق صاحب جو ہے واپس آ رہے ہیں یہ آپ کے جو ہے مشرف صاحب ان پر کیس چل رہے ہیں اور جو جو برا آدمی ہے اس کو کٹھہرے میں لائے جا رہا ہے اور اب جو ہے فیصلے جو ہیں وہ ایوانوں میں انشاءاللہ ہونے شروع ہو جائیں گے اب یہ جو تھے نا ایک بات آپ سے پوچھوں گا کہ ہمیشہ یہ ہوئے جیسے نیپ ہے نیپ کا اثر براہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ نیپ کا اثر براہ بدلے گا اگینسٹی اپوزیشن وہ مقدمات کھتے ہیں جب پیل پارٹی ہے تو نون کی لیگ کے خلاف کھتے ہیں جب نون لیگ آتی تو پیل پارٹی کے خلاف اکتے ہیں آج پاس سے مسلم لیگ آ جائے کہیں تو پھر بھی یہ آپ کے مقال پاک کرتا ہوں لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلی باری یہ ایک نیا ٹرینڈ ڈیویلپ گیا بحاری صاحب کے ٹائم پہ کہ جو حکومت اور اپوزیشن ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کنسینسز سے جو ہے نیپ کا جو ہے چیئرمین کو منتخب کریں گے یہ ایک تبدیلی آئی ہے اور یہی وجہ تھی کہ بخاری صاحب کو چودی نصار کی جب وہ انہوں نے پیٹیشن دائر کی انہوں نے کہا کہ ہماری اس میں کنسینسز نہیں تھی بحاری صاحب کو جو پچھلے چیئرمین تھے ان کو جانا پڑا اور اب دیکھیں اب یہ جب چیئرمین کا انتخاب آ رہا ہے تو اس وقت اپوزیشن اور حکومت ہے ان دونوں کے درمیان کافی ٹینشن بھی بلٹ اپ ہو رہی ہے اور دونوں اپنے اپنے نام لے کر آ رہے ہیں اور جب تک کنسینسز نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے جب کنسینسز ہوگا تو اس میں اپوزیشن کو بھی اس پر اعتبار ہوگا کہ یہ جو چیئرمین لگانے ہم جا رہے ہیں یہ ٹھیک آدمی ہوگا حکومت کو بھی اعتبار ہوگا جب اس طرح کا کوئی نیوٹر آدمی آپ لے کے آئیں گے تو شاید پھر یہ جو پرانی بلکل ہوتا رہا ہے جو آپ نے کہا ماضی میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے تو پھر شاید ایسا نہیں ہوگا کہ جو حکومت کے لوگ ہیں ان کے کیسیز نہیں کھلیں گے اور اپوزیشن کے کھلیں گے تو ایک اچھی تبدیل ہی ہے تو اعتر کے ساتھ اگر ایک ادار ہے اس کا کام یہ ہے اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے کرنا چاہیے اب انشاءاللہ ہوگا مجھے لگ رہا ہے اب ہوگا اگر آپ کے پاس احمد علیہ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ سے یہ دیکھنے ہے اب نیب کا کام ہے کہ جو بھی مقدمات اس کی عدود میں داخل ہو چونکے ان کے اوپر اس نے انویسٹیگیٹ کرنا آگے لے کے جانا ہے خوتا ایسا نہیں ہے ہوتا جو جنہوں نے کہا یہ ہندہ ہوگا کہیں سے شروعات کریں گے پھر کیسے اس کو آپ جسٹیفائی کریں گے کہ آپ مخالفین کے خلاف تو مقدمات کھول لیتی ہیں دوسرے پینڈنگ رہتے ہیں اب ان کا اصلاحہ کیس کو دیکھیں کتنے سال بعد کھولا حالانکہ سیفرم کورٹ میں تھا بہت سارے ایسے پھر ان کے خلاف کاربائی بھی نہیں ہوئی تو یہ کیسے اس نے ہے مطلب ہے پھر کس طرح ہم آگے کے ساتھ جسے انہوں نے کہا کہ ایک شروعات کریں گے کیسے شروعات کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ملک کی کرائسس سیسٹوشن دیکھنی ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو آرٹیکل سکس کے تحت ایک قانون بنا ہو جسے میں ایک بریک لنوک کو ہماری خبر آگی ارجنٹ یہاں لیں گے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد ہم گفترگاستہ آگے بڑھائیں گے موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین گفتو قصر آکے بڑھاتے ہیں سوری صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ اب توقیر صادق کی ہم بات کر لیں اگر بڑھ ساکے بڑھیں تو توقیر صادق کے اوپر بھی اداروں کی ویسے بات کر رہے تھے نا ہم کے اداریں جو ہیں وہ کیوں اس طرح کرتے ہیں کہ اوپننٹ کے خلاف اٹھ کے کڑے ہو جاتے ہیں میں ارس کر رہا تھا دیکھیں آرٹیکل چھے کوئی پہلے فوکس کر لیں تھا اس کے تحت ایک قانون ہے جسے کہتے ہیں ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ نائنٹین سیمیٹی یہ دونوں میں اسے ممبر پارلیمنٹ سے جب بنے سارے دی دی تو چیز یہ ہے کہ اس میں جو کیس کو ریجسٹر کرانا جو ہے وہ ایکسکروسیو ڈومین ہے فیڈرل گورنمنٹ کا آہ جی بلکل کسی شہری کا نہیں ہے صرف فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کا بھی آتھرائز آفسر جو کہ in this case is a فیڈرل سیکیٹری انٹیریر اب یہ کیوں رکھا گیا باقی مقادمہ جو جس کو بھی جس کو بھی انفرمیشن ملتی ہے وہ جا کے پرچا کرا سکتا ہے یہاں وائی فیڈرل گورنمنٹ مجھے یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ دیکھنا ہے کہ کیا حالات ایسے ہیں کہ یہ مقادمہ جلائے جائے کیا اس کے اس کی ریپرکشنز کیا ہوں گی ملکی اکانومی کو پر لاؤنڈ آرڈر کیو پر انٹرنیشنل ریلیشنز کیو پر کیا آئے گا بہت ساری چیزیں جو کہ جو کہ ججز کے پاس وہ مٹیریل نہیں ہے اسی ہے اس لیے ججز کے پاس بھی پاور نہیں ہے کہ وہ دیکشن دیتے کے پرچا کرو جاتے کہ نورمل کیسز میں آپ چلے جائیں سہن جائج کے پاس چلے جائیں تو آپ چلے جاتی ہیں سہن جائج کہتا ہے بھائی سہن جائج مقدمہ درج کریں لیکن یہاں کوٹ کے پاس بھی پاور نہیں ہے یہ سلوچ سے پریولیج ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ یہ تو تیہ ہو گیا نا جی کانسٹیوشن میں اب چیز یہ ہے کہ اب ایسے معاملے کچھ آپ سٹارٹ کرتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک انتشار ہے بھوک ننگ ہے لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں سوری صاحب بھوک ننگ ہو بجلی کائسز ہو فنانشل کرنچز ہو مسئلہ یہ نہیں ہے دیکھیں قربانیہ دے گئے تکلیف اٹھائیں گے پھر آگے بڑھیں گے اب سوال یہ ہے کہ ہائی ٹیزن ایکٹ لگتا ہے نہیں لگتا آپ نے کہہ دیئے کہ اب کمیٹی بن گئی ہائی ٹیزن ایکٹ نہیں لگتا میں بتاتا ہوں اس لیے نہیں لگتا کیونکہ ہمارے ہاں ایک آرٹیکل فائیو ہے آئین کے اندر اس کے اندر دو دو لائن کے دو پیراگراف ہیں ایک پیراگراف کہتا ہے کہ لولٹی ٹوارس سٹیٹ اس کی ایک ذمہ داری ہے لولٹی ٹوارس سٹیٹ اور اوپیڈینس تو کانسیٹویشن اور لہو اس کی ذمہ داری ہے اوپیڈینس اور لولٹی میں زمین اور اسمان کا فرق ہے نہیں لولٹی تو ہو گئی اور اوپیڈینس زہر ہے وہ کرے گا نہیں اوپیڈینس بہت فرمچ لیسر لیول کی بات ہے اوپیڈینس ہے کہ ریاست کا جو رہنا سہنا اس کی زندگی موت اب چیز یہ ہے کہ سپورٹس ملک میں ایک ایسا قریصت آجاتا ہے اور ایک ایسی گورنمنٹ کرپ گورنمنٹ جو کہ ملک کو تباہ برباد کر رہی ہے وہ آجاتی کرسیز آجاتا ہے اور ایک طرف آئین ہے آئین میں کوئی راستہ نہیں ہے اس کو اٹھانے کا ایک طرف آئین ہے دوسری طرف ریاست ہے تو آپ کس کا ساتھ دیں گے ریاست کا ساتھ دیں گے یا آئین کا سٹارٹ دیں گے نیچولی یور سٹینڈ بائی ریاست آپ کو پتہ ہے کہ سیمٹی ون میں اسی آئینی انہی آئینی مذاکرات پر آدھا ملک چلا گیا کیا آج آپ کا آئین جو ہے کیٹا گاؤنگ ڈھاکا نمن سنگھ میں لگ ہوئے آنسی ہے نو بکوز اس نو مور پارٹ آف پاکستان آپ پہ آدھا پاکستان کانسٹیوشنل ڈیبیٹ کی نظر کر دیا اب چیز یہ ہے کہ یہاں صرف کانسٹیوشنل ڈیبیٹ تو نہیں تھے وہاں تو اور بڑی ایشوز بن گئے آپ کی ملٹری فورسز کے وہاں جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں بیسیکلی سکس سکس پوائنٹ سے کانسٹیوشنل ڈیبیٹ چلیں اب چیز یہ ہے کہ یہاں جو کیوں ٹیک آور ہوا کہ ہیئرز پرائم ملٹس جو ٹو تھرڈ بلکل اس کے مجارٹی ہے پہلا کام وہ کرتا ہے کہ جناب وہ چیف سپریم کورٹ پر حملہ کراتا ہے اور پھر چیف جسٹر تو اس کا بھی دیو کائنی رسٹ ہے نا جسٹر میں چیف جسٹر پاکستان سجاد علی شاہ کو انسرمولیسی گھر بھی دیتا ہے پھر وہ اس کا سیکنڈ وکٹم بنتا ہے جی پریزنٹ پاکستان سردار فاروق لگاری اس کو انسرمولیسی گھر بھی دیتا ہے پھر وہ نیبل چیز کو گھر بھی دیتا ہے پھر جانگیر کرامز کو گھر بھی دیتا ہے پھر جب پانچوہ یہ ٹوہز اریکشن وہ تو ہوای جاز میں تھا کون نیچے نیچے سے ہوتا ہے ہوا سے نہیں ہوتا جس کو تو لینڈ ہی نہیں کر دیا جا رہا آپ اپنے ملک کے جو کمانڈن چیف ہے اس کو کہہ رہے ہیں آپ ہندوستان میں لینڈ کرو آپ اس کو لینڈ ہی نہیں کر رہے تھے یہ تو ریاکشن تھا ریاکشن کس کا تھا جنرل عزیز کان کا جو کہ بیٹھا ہوا تھا اپنا جی ایچ کی اکندر جنرل محمود جو کہ ٹین کور کمانڈر تھا اور جنرل اسمانی جس نے فسیلیٹ کے ٹیٹ کیا اس کی لینڈنگ ان کراچی وہی وزن دیا کہاں سے کور ہوا ہوا یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں لیگل باتیں ہیں ساری نہیں یہ تو یہ تو اس کے مندر جاتا ہے وہ تو ایک سائٹ سٹوری ہیں وہ عدارت فیصلہ کرے گی اور پھر جو باقیہ ہوا جو کور ہوا اس سے تو انکار نہیں پھر ٹو تھڈ بجارٹی پھر ٹو تھڈ بجارٹی اگلے دن تو یہاں ہنگامامہ جائی 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 گریب داروں لوگ کہتے کہ ہم نہیں مانتے یہاں تو مٹھائی وہ تو محول بنا دیا جاتا ہے نا وہ تو ایک محول اٹماس کیر کر دیا جاتا ہے جب آپ آپ دیکھیں مصلی کیلئے دیکھیں جب بھی مصلی کے لیے جب بھی کوئی کو ہوتا ہے نہیں وہ تو ایک کیا اس کو کہتا ہے مصلی کے لیے پیزنٹ ہے وہ بھی فائم نسٹر تھا اب یہ جب آپ عورتوں کو پارورمنٹ دی اور عورتوں کو دیا جہاں لوکل لوکل گورنمنٹ باقی اشدو رہ گئے جس میں پہلی بات ان سے یہ بچھا جائے انہیں انہیں حق کس نے دیا تھا چلیں مان لیتے ہیں کہ جی بہت حکومت غاسب آنا مان لیتے ہیں ایک ایک چوکی دار کو آپ گیٹ پہ کھڑا کرتے ہیں کچھ بھی ہو وہ اندر گس کے اگر گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے تو پھر کیا کہا رہے گا اس کے میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ یہ کسی نے اختیار دیا تھا کہ یہ مسالیں جو ہیں نا یہ بڑی کروٹ سی اور بڑی جہاتی کسی کے مسالیں ہیں جہاتی ایک عام مسالی عام فہم آدمی کو وہی چاہیے سی دی انڈی انڈر ڈیولپ کانٹری آرم فورسس is a very powerful weapon of the state نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ نہیں لیکن یہ جو فوج جو ہے بنگلہ دیش میں کوئی سکونگ نہیں ہے یہی فوج جو ہے بھارت میں کوئی سکونگ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے فوج سر سری لیلہ انسٹیوشن فوج کو آپ مخاربت کرتے ہیں کیا نہیں میں مخالف نہیں کہا رہا کوئی مخاربت کر سکتا ہے یہی فوج سلوٹ مارا جاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کون جاتا ہے جیس کیو انڈرالپنڈی کون جا کہتا کہ جی کب آوگے جب یہ بات ہے جب ملک ملک ٹھوٹ جائے گا اور پھر دیکھیں آپ مجھے آپ نے سوال نہیں کرنے دیا مجھے آپ نے سوال نہیں کرنے دیا مجھے آپ کریں یہ بھی پڑی جسٹیفیکشن کر رہے ہیں کہ جی وہ دو تھڑ میں جاڑی تھی انہوں نے جج کے ساتھ یہ کیا انہوں نے یہ کیا لیکن کسی نے یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ اگر انہوں نے کسی کو ہٹا دیا کہ ان کو اس طرح ہٹایا جاتا مان لیا ہٹا لیا آپ نے اس کو بھی مان لیا آپ بڑے ملک سے مخلص سے مزہ تب تھا کہ آپ اگلے تین مہینے کے اندر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ زیادتی ہو رہی تھی ہم اس کو پسند نہیں کر رہے تھے یہ وزیراعظم یا نوازشیر نے غلط کام کیے تھے ہم آ گئے ہیں لو اب ملک کی بہتری کے لیے ہم تین مہینے کے اندر اپنا کام ختم کرتے ہیں ہم ایک نیا الیکشن کراتے ہیں اور ان لوگوں کو شامل نہیں ہونے دیں گے جنہوں نے ملک کر گیا یہ کس نے کہا ہے کہ ایک پہلے ڈکٹیٹر صاحب آتے ہیں وہ مسجد نبی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں اتنے دن کے اندر الیکشن کرتے ہیں اور گیارہ سال ہو کے چلے جاتے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک تو تھرڈ مجاری کیا وزیراعظم کو اٹھانے کے بعد وہ بھی ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے گئے ہیں منہ شاید مشہد صاحب کو اللہ کی طرف سے بیجا گیا ہم نے جیسے جیسے کہتا ہے اللہ کی طرف سے نہ وہ یہ ججوں والی غلطی کرتے لیکن غلطییں کرائی جاتی ہیں کیونکہ جب کوئی خدا جب کسی قوموں کو ٹھیک کرنے پہ آتا ہے تو ان ڈکٹیٹروں سے غازموں سے اس طرح کے فیصلے کراتا ہے مطلب یہ بڑے سمود نہیں جا رہے تھے لیکن اللہ کو کیونکہ اس ملک پہ اور اس قوم پہ رحم آ گیا تھا تو اس لیے انہوں نے ان سے ایک ججوں والا فیصلہ کرایا غلط فیصلہ کرایا ججوں کو اندر مطلب دنیا کی تاریخ میں آپ بتا دیں مجھے کہ اس طرح سے ججوں کو باقاعدہ ان کے بچوں کو بند کر دے گیا ان کے بچوں کو اسکول نہیں جانے دیا گیا ان کے ٹیلی فون کار دیے گئے مطلب اتنا ظلم تو اتنے ان لوگوں کے ساتھ جو اس پول کے اور آپ دیکھیں حضرت علی کا کتنا زبردست کال ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ ہر طرح کے اس میں زندہ رہ ساتا ہے لیکن نائنصافی پہ زندہ نہیں رہ سکتا کہ جب جنہوں نے انصاف دینے آپ نے ان کو یہ اندر کر دیا تو مان لیتے ہیں تو بھئی آپ کا کام تھا تیر مہینے کے بعد اپنا کام کرتے ہیں لوگ بھی کہتے ہیں کیا بات ہیں ماشاءاللہ آپ نے بڑا کام دیا یہ کسی نے حصول نہیں دیا یہ بات تو غلط نہیں ہے نا اب آپ میں بلکو کہا جی دعوت بھی دی ہوگی بلایا بھی ہوگا مان لی ہے سارا کچھ اس کے بعد آپ آئیں تو پھر آپ جو ہیں وہ اپنا کام کر کے جائیں اور اقدار جو اور پھر اگر آپ بھی تھوڑی بھی تھوڑا زیادہ ڈالوں پھر وہی اپنی مرضی کی پارٹی کینگ پارٹی بناتے ہیں اس کو پھر ڈیویلپ کرتے ہیں اس کے ساتھ چلتے ہیں وہ تو ایک مجبوری ہے نا کسی پیٹیٹر کی اس نے اپنا ایک بات یہ ہے کہ یہاں تک تعلق ہے تین مینے کا یا نو مینے میں الیکشن کرنے کا یہ تو سوال جا کے چوزیز اور گجرات سے پوچھیں جو ان کے ساتھ کھا کھا کے موٹے ہو گئے پل گیا ایسی تھی ان سے جا پوچھیں میں تو میں تو وہی جواب دوں گا جہاں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں جب وہ ڈیموکیٹک اپنا پارٹی بنا کے ڈیموکیٹک میں آیا اچھا ایک اور تھوڑا سا ہم جو انہوں نے معظمی کیا وہ اپریشیٹ ہم اس کا اپریشیٹر کی بار کرنی جائے تو میں نے صرف یہ بتا دیں کہ بیاسی ارورپیہ کا کرپشن ہے کیا ان ریگولارٹیز ہیں جن بنا پر وہ بیاسی ارورپیہ کہاں چلا گیا ہے اوام یہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ قانون دان ہیں جب کسی خلاف کیس بنایا جاتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ضرورت ضروری ہیں اس کے بغیر کیس نہیں بنتا اور انہوں نے اگر بیاسی لاکھ روپیہ لوٹے ہیں تو وہ کس طرح واپس آئیں گے کہاں پر موجود ہیں پچھ آپ پہ پیسے ریکارکانے میں اگر آپ کی ویل ہو تو زیادہ دیر نہیں رکھتی پیدا تو یہ دیکھنا لوٹے کہاں سے بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو سیف ہاؤس میں ٹرائے ہوئے جہاں ان کے لانچ باکسز آ رہے ہیں جہاں ان کے ان کو ٹیلیوین بھی لگے ہوئے ہیں وہاں ان کے موبائل ٹیلی فون بھی چل رہے ہیں فیتی اس کو میرے جیسے بندے کے حوالے کرو میں بیٹھا ہوں انٹیر میں سے میں اس کو اپنا سی سی کلاس میں ڈالوں اور یہ نہ اس کو پکھا دا ہوں اور اس کو جیلر کو کہا دوں گا کہ مجھے خبر مل گی اس کے کوئی ٹیلی فون یا کوئی چیز دیا چاپ آف یور ہینڈ آف ہانڈ کارڈ کے طور پر آتے پکڑا دوں گا تو وہاں اس کو چوتھے دن یہ کہے گا کہ میری چیک بوک ہوا ہو چوتھے دن چیک بوک ہوئے گی اس کو چیک لکھے گا پاکستان کے خزانے میں جائیں گے پھر میں پکڑ لوں گا کہ نہیں یہ تو آپ نے یہ تو آپ نے اونٹ کے موہ میں زیرہ ڈالا ہے اب یہ پیسے اور ہیں اب یہ اور آئیں گے تو ڈا سیم یہ مدلہ ہے کہ جو ہم ریلی و ریلیس دیتے ہیں کہ جو بھائی جائے کرو ایک کلاس دیتے ہیں وہ پھر کیا ہے اس میں تو کوئی شک واری بات بھی ہے مجھے خوش ہوئی ان کی باتیں یہ والی سنگے کہ چلو اس میں ہمارے ساتھ ہے نا کہ نہیں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے لیکن ایک شخص آیا تو ہے نا سر ایک شخص کو آپ لے کے آئے ہیں اور بیاسی عرب کا ایک بہت بڑا فراڈ سر بیاسی عرب کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی اور یہ اس میں صرف یہ انوال نہیں ہے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے آپ اگر اس کو بڑا لائٹ لے رہے ہیں تو یہ انوال اس میں پیچھ میں یوسف رضا گلانی صاحب بھی آپ کے جو پچھلے پرائیم منسٹر تھے اور پچھلے ایک اور پرائیم منسٹر راجہ پرویز اشرف کیونکہ ابھی تو یہ ایک تو بیاسی عرب کا یہ معاملہ چل رہا ہے ایک یہ بھی چل رہا ہے کہ ان کی جو اپائنمنٹ ہوئی تھی وہ اللیگل تھی وہ اپائنمنٹ نہیں وہ تو سپریم کورٹ نے ختم کر دی دو ہزار کی آرہ میں کیا ختم کر دی انہوں نے ان کاریتم قرار دے دیدی نا دو ہزار نو سے لے ایک بندہ غلط لگ جائے اس کے بعد وہ بیاسی عرب ہے تو اسی طرح چیزیں چلنی شروع ہوں گی نا کہ آپ سیرے سے سیرہ چلے گا کہ یہ جب بولیں گے وہاں بلانا ضروری ہے یہ بولیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کے بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام بھی آنے شروع ہوں گے اور بیاسی عرب ملزم کو پانکے جو بھی مرضی اعتراف کر رہے ہیں ایک کام اچھا جائے ہیں آپ اپریشیئٹ کریں یہ نہ کہیں کہ جی ہوگا یہ دب جائے گا یہ ختم ہو جائے گا یہ چیزیں اب دبنے ختم آنے ہیں پلس جو ہے پلس ملزم سے جو مرضی منوال غلط کہیں گے آپ پاہستان کی پلس جو ہے کسی بے غنا شخص کو پڑھ لے اس سے پہ قتل ڈال دے مانتا ہے وہ کاتل بن جاتا ہے نا کاتل تو اب اثر مات تو یہ ہے کہ انصاف کس طرح ہوگا وہ بیاسی عرب پر آئے گا اور کس طرح آئے گا اس کی کیا اب دیکھیں نا ابھی سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے نا ٹیکنیکل اور قانونی طور پر وہ ہے کہ نیپ کا یہاں کوئی چیرمین نہیں ہے اور دیفرنس جب تک نہیں بن سکتا جب تک کوئی نیپ کا چیرمین نہ ہو ایک تو اس وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے دوسرا یہ جو ان کو جو ابھی دوسرے حوالے سے ہو رہا ہے کہ یہ فرار ہوئے وہ کیس وہ اتنا امپورٹن کیس انہوں نے آج بھی کہا کہ ایف آئی اے کو بچا لیا اور بڑے بڑے اداروں کو بچا لیا کہ میں تو افغانستان کے راستے سے گیا تھا اور میں نے جو ہے ایک ہزار جو ہے وہ روپے افغانیوں کو رشوت دی انہوں نے ایف آئی اے کو بھی پروٹیکٹ کر لیا ہے لیکن جب تک نیپ کا چیرمین نہیں آئے گا جو مجھے امید ہے کہ اس دفعہ دونوں پارٹیوں کے انسینسیس سے آئے گا یہ ریفنس بنے گا ماملے چلیں گے بڑے بڑے چہرے ابھی دیکھیں اب تو کام شروع ہوا ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کے بندے کو آپ سڑک پر یہ تو کہہ رہے ہیں دیکھیں نا یہ تو کہہ رہے ہیں ہونا پھر یہی چاہیے تھا کہ جب نواز شریف صاحب آتے وہ بھی مشرف صاحب کے ساتھ یہی سلوک کرتے کہ یار تم نے میرے ساتھ یہ کیا مجھے دو تھڑکی مجارٹی کے ساتھ مجھے تم نے یہ یہ کر دیا میں تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا تمہیں گولی مار دوں گا فیصلے اس طرح نہیں ہوا کرتے کہ قانون یہ خود بہت بڑے قانون دان ہیں اس کو موقع دیا جاتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چھتر مارنا شروع کر دیں اپنے بڑے آدمی کو آپ اس کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں اس کا ہو سکتا ہے اس کو موقع دیا جاتا ہے یہ تو خود ان سے پوچھیں کہ ایک ملزم ہے ابھی مجریم ہے جو کہ یا ملزم ہے جو بھی اس میں بھی اس نے چیزوں کو پروب کرنا ہے آپ اس کو مار مور کو سرعام تو نہیں کر سکتے یہ اصولی اور اخلاقی طور پر عدالتیں بھی اجازت نہیں دیتی بالکل عدالتیں وہ کاروائی کریں گی جو قانون کے مطابق ہیں آخری سوال آپ سے یہ کروں گا انہوں نے کہی کہ اب نیپ کا جو چیر میں آئے گا وہ بڑے مشاورت سے ابھی تک یہ جو مشاورت کنسلٹینسی ہے مجھے یہ بات بتا دے کنسلٹینسی کیا ہے مشاورت کیا ہے اس لیے کہ آج تک یہ مشاورت کے لفظ کی جو انٹرپٹیشن ہے اور جو تشریح ہے وہ نہیں وہ پا رہی کیونکہ سب یہ کہتے ہیں اچھا اسے پوچھ نہیں ہے جناب یہ کر لیں کرنا آپ نے اپنے چاہے وہ بیس بارٹی ہو چاہے نونڈی کو چاہے آنپاہ اس نے مسلمی کوئی بھی ہو کیا ہے یہ مشاورت جو دین چاہ نام آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا اگرسیب آدمی نہیں ہے جو ان کے انتڑیوں میں سے پیسے نکال سکے یہ یہ نام سبوری صاحب مشاورت کا پہلے دور ہے کیا مشاورت کیا بلا کس بلا کا نام ہے صرف اس لیے پوچھوں گا انہوں نے نام دے دیا 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 انہوں نے ریفیوز کر دیا مشاورت کہا گئی مشاورت یہ ہے کہ دونوں نے ایسے اپنے نامنی دیئے ہیں جو کہ بڑے سافٹیز ہیں ہوتی تھی جو رسی ایک نہ ایسا کبھی ہوا نہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر صرف ایک جیسا ہی ہے چاہاں گورنمنٹ میں چاہاں آپس ہیں دیئر آل سیم کراوڈ ہوتی تھی تھی تیلیو آئی تیلیو سیم کراوڈ تو یہ سارے ایک سے ایک ڈکیت بیٹھا ہوا ہے تھی 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 آپ اس کو جو مرضی کریں سو دیافور دیو ناٹ وان دیکھیں یہ اس ملک میں اعتصاب کا رسم ہی نہیں ڈالنا چاہتے کیونکہ اعتصاب کی رسم پڑ گئی تو وہ اتنی خوف نہ کوئی نہیں ڈالنا چاہتی نہیں ڈالنا چاہتی نہیں دیکھیں میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا آپ آج آپ ایک اسٹیٹمنٹ پڑھیں حسین ازغر جو ہے وہ ایک بیوروکریٹ تھے جنہوں نے بڑا مطلب ہے نام کمائی ہے پچھلے دور میں حکومت کے زیر اطاب بھی رہے پچھلے پوری حکومت ان کے خلاف رہی آج ہی ان کو میاں صاحب نے بلا کے بابڈا کے حوالے سے سارے اس کا سربراہ بنائے کہ جو جو کرپٹ افسر ہیں جو جو غلط کام کریں آپ کو یاد ہے جنرل ٹیٹ پرویز مشرف کو بھی میاں صاحب نے بلا کے کہا تھا بیڑی چوروں کلاف کار وہ یاد ہے وہ تو مصر میں بھی ہوا ہے نا مرسی کے گئے اس نے اپنی طرح سے سب سے اچھے ایک بات جنرل کو لگایا اس نے لڑ گیا یہ ایک راد ہے لیکن جو مشاورت کی بات میں کہہ رہا تھا دیکھیں یہ پہلی بار اس ملک میں ہوا کہ جب الیکشن ہونے جا رہے تھے تو سارے آپ دیکھیں ہر کام مشاہ چیف الیکشن کمیشنر آپ کا مشاورت سے بنا آپ کے جتنے گورنر تھے وہ اور وزیراعلا بنے گورنر تو خیر سطر کے تھے لیکن گورنر وزیراعلا جتنے بنے وہ بھی مشاورت سے بنے حالانکہ آخری دن تک چلتا رہا یہ سارا معاملہ لیکن ایک چیز تو شروع تو ہوئی نا کہ پاکستان کی تاریخ میں بننا ہمیشہ جب اپوزیشن آتی تھی وہ ہر حال میں یہ سوچتی تھی کہ صاحبت کو ختم کر دیا ہے آج سے دھائی سال دھائی ہزار سال پہلے ارسٹوٹل کہا گیا ہے کہ جو سربراہ مملکت ہے اس کا اپنا ذاتی کاروبار نہیں ہونا چاہیے یا وہ اپنا کاروبار چلائے گا یا کاروبار مملکت چلائے گا کاروبار نہیں چلائے گا تو روٹی کی ایٹمسٹرٹ ہو جائے گا کیا کہنا چاہتے کہ مجودہ گمران جو کاروباری اس لیے گمران نہیں ہونا چاہیے یہ کہنا چاہتے ہیں یہ ارسٹوٹل کیا کیا ہے سی سی کہ جو نہیں اب تو عام کہا ہے لیکن لیکن ان کے کاروبار نہیں ہوتے نا وہ بھی سن لیں آپ پاکستان کی تاریخ کو دیکھ لیں جب وہ ایک منٹ آئے تھے نا جو لوگ آئے تھے ان کے کاروبار نہیں تھے تو جب وہ گئے نا اقتدار سے تو وہ کھربوں اور اور وہ پتی تھے کسی ایک کی مثال بنانے کو غریب ہو چاہے ہو چاہے آپ کے جنرل مشرف صاحب ہوں چاہے آپ کے پچھلے جنرل صاحب ہوں چاہے ایوٹ خان صاحب ہوں جو بھی آیا نا جس کا کوئی کاروبار نہیں تھا اس نے ایسے کاروبار فٹ کی ہیں کہ جب وہ گیا ہے تو وہ دنیا جنرل مانڈ ہے جنرل میں کوئی گلی بزاروں سے کوئی درویش قسم کا بندہ پاور میں آئے گا نا وہ سب سے پہتے نہیں دونڈ دی ہیں درویش ہے بہت بہت شکریہ ہے احمد رضا قصوری صاحب اور ڈکٹر جمال ناصر صاحب مہمانوں کی گفتوی ناظرین آپ نے سنی بات یہ ہے کہ جنرل ریٹر پرویز مشرف کے خلاف اگر پانچے مقدمتیں و عدالتیں جو فیصلہ کریں گی وہی ہیں ڈیفنڈ بھی کر رہے ہیں احمد رضا قصوری اور ان کے ساتھ ہی حکومت جو ہے اس نے بھی اپنے ٹورنی جنرل اور اپنے مقلعہ جو ہیں وہ آہ مدد مقابل ہیں اگر کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا انصاف پر ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے جہاں بھی ہوگا اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ازاد عدلیہ کی موجودی میں آہ بلکل انصاف ہوگا چاہے وہ آہ توقیر صادقوں یا پھر جنرل ٹائٹ پرویز مشرف ہاں اگر جنرل تو اگر جو آگرا کے سابق چیرمنٹ توقیر اگر انہیں واقعی بیاسی ایرورپے کی یہ کرپشن کی ہے اور یہ ثبوت بھی مل جاتے ہیں کہ جو کہ اب آہ مقدمہ آگے بڑھ رہا ہے تو پھر مثال تو قائم ہونی چاہیے مذہب کے خلاف کاروائی بھی ہونی چاہیے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جنرل ٹائٹ پرویز مشرف کی بات کرتے ہیں فوج کی بات نہیں کرتے ہیں فوج ایک قابل عزت ادار ہے اور اس ایک شان ہے پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے پاکستان کے لیے فوج کی موجودگی بھی جو ہے وہ انتہائی ضروری نہیں ہے بلکہ ایک اسینچل ہے میں کہوں گا تو اس حوالے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی اگر بات کی جاتی تو کسی ادارے کے خلاف نہیں کی جاتی پرسل کسی شخصیت کے بارے میں تو کوئی رائے دی جا سکتی ہیں کوئی دیتا ہے سو پروگرام کا وقت ختم ہوا نسار حسین کو اجاز دیجئے خدا حافظ